اسلام علیکم گائز میں ہوں رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل جرنل الیکٹرانکس ایچ وی ایسی گائز ہائر کمپنی کا ڈی سی انولٹر یونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ پرل سیریز ہے اس میں مارول سیریز بھی آئی ہوئی ہے تو گائز ان یونٹ کو ہم ویڈاوٹ ریموٹ یعنی اگر ہمارے پاس ریموٹ نہیں ہے تو کیس طرح کولنگ موڈ سے ہیٹنگ موڈ پہ یا ہیٹنگ موڈ سے کولنگ موڈ پہ شفٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں ہم گرمیوں میں اسی یوز کرتے ہیں کولنگ موڈ پہ اور گرمیوں کے بعد کچھ ماں ایسے آتے ہیں کہ ہمیں ایسی کی ضرور نہیں ہوتی ایسی بند پڑا رہتا ہے اور پھر جب سردیوں میں ہمیں اسے ہیٹنگ موڈ پہ کرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات ریموٹ نہیں ملتا یہاں ریموٹ کہیں پہ گھوم ہو جائے تو کس طرح ہم اسے ہیٹنگ موڈ سے کولنگ موڈ پہ یا کولنگ موڈ پہ شفٹ کریں گے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ نئے ہیں ان سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکے تو گھر یہ یونٹ ابھی کولنگ موڈ پہ تھا یہاں پہ اس کا ایک مینول بٹن ہوتا ہے جو کہ اس یونٹ کو آن آف کروانے کے لیے لگا ہوتا ہے تو گھر اس یونٹ کو ایک دفعہ ہم آف کریں گے یعنی کولنگ موڈ پہ تھا تو ایک دفعہ آف کریں گے دوبارہ جسٹ اس کو اسی ٹائم پریس کریں گے تو ہمارا یونٹ جو ہے وہ کولنگ موڈ سے ہیٹنگ موڈ پہ شفٹ ہو جائے گا ابھی میں کر کے بھی آپ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو کہ ایک پہلے کولنگ موڈ پہ تھا اب ہیٹنگ موڈ پہ شفٹ ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ ہم اگر کولنگ موڈ پہ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کریں گے وہ بھی آپ لوگ کسا شیئر کریں گے یہ بھی ٹونٹی فور ٹمپریچر پہ چال رہا ہے اور ہیٹنگ موڈ پہ آئے یعنی ہیٹنگ کر رہا ہے اور اگر دوبارہ اسی ہمیں کولنگ موڈ پہ کرنا ہے تو ایک دفعہ بٹن کو پریس کر کے یونٹ کو آف ہونے دیں گے یونٹ کو چھوڑ دیں گے اور یونٹ کو بالکل آف ہونے دیں گے اس کے بعد جب یونٹ ہمارا آف ہو جائے گا بالکل تو ہم اسی بٹن کو لانگ پریس کریں گے یعنی کچھ سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھیں گے دس سیکنڈ کے لیے تو کچھ سیکنڈ کے لیے پریس کرنے کے بعد جیسے ہی ہم چھوڑیں گے تو ہمارا یونٹ جو ہے واپس کولنگ موڈ پہ شفٹ ہو جائے گا میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا لانگ پریس کرنا پڑتا ہے تو اس کو تھوڑا دیر کچھ سیکنڈ ہم پریس کر کے رکھیں گے تو یہ دیکھیں دوبارہ ہمارا یونٹ جو ہے وہ کولنگ موڈ پہ شفٹ ہو گیا تو گائز اس طرح ہم اپنے یونٹ کو without remote remote کے بغیر hitting mode سے cooling mode اور cooling mode سے hitting mode پہ easily شفٹ کر سکتے ہیں یہ ابھی 16 پہ cooling mode پہ چال رہا ہے تو گائز ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ